برائی معرفتِ حجتِ خدا ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیل وعینہ حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمتے اہو فیہا طویلا یاربہ محمد والی محمد صلی علی محمد والی محمد واجل فرجہ علی محمد بلند سروہ خاند وارا صلی علی محمد فرمائدن جڑا بندہ سریزاد تو خوش ہو کے دروت بھیجے اندر رزک اچ کمی نہیں آسکتی بلند سروہ خاند وارا ایک سلوات اپنے اپنے مریضیں دی شفاوست عزت زہرات اچھے آواز رہا ایک سلوات اپنے گناہ دی بخشی شفاست عزت رزا بادشاہ دی مجھے آواز رہا سر بلندی مذہب حقہ اور تعفوز عزاداری و ظلم کربلہ دی خاطر عزتِ بلند فضلِ لباس کے بلند ترین صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم جنت اللہ علی مومنین بلند صلوہ اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرح اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرکانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ازا نو دیل السلاة من یوم الجمع فسو الہ ذکر اللہ وزارو البید زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اما بعد و بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممات ولم یار فی ماما زمانہی فقد مات میتتا جاہلیہ دعا ہے خالق و مالک اللہ اس عزیم عبادت نو اپنی بارگاہج قبول اور منظور فرماوی بانی مجلس دی سیومینت خرج اخراجات سہبان ممبر دپڑے آشی اور رہن سنت سہبان دی حاضری مالک اللہ اس دا سواب بانی مجلس دے جملہ مرومین دے نام امال ترجفت آمین دی زحمت ضرور فرماؤ چونکہ بادشاہ حسین ابن علی فرمایا ہر عبادت محتاج ہے دعا دے دعا محتاج ہے آمین دے اور آمین محتاج ہے مومن دے ہر آمین اللہ قبول نہیں کرنا آمین دی زحمت سارے فرماؤ بادشاہ فرمائے مومن دی آمین رد نہیں ہوندی تو سائل نے سوال کی تھا مولا مومن دی آمین دی وضاحت فرما دو تو بادشاہ حسین ابن علی فرمایا ہووے مومن پھر سارے دشمن دے جنازے چنہ جاوے ہووے سارے منہ نالہ پھر سارے دشمن دے جنازے چنہ جاوے مولا کو مجبوری بن جاوے بادشاہ فرمائے دن پھر جاوے آمین آکھے مومن آمین آکھے تو چودہ وہ جنازے دے مڈی پھر بس ایک حکم دی تعمیل بس فقط ایک جملہ عزت امام زمانہ دا اور اندھے بعد ایک جملہ مسائب ہے میں نے حکم کی تے بانیان دی طرف کو جوانہ نے آکھے کہ امام احسدہ تذکرہ ولی احسدہ تذکرہ اس بادشاہ تذکرہ جس دی وجہ توں گلاب اچھ پشبور اس امام تذکرہ جس دی وجہ توں پھل اچھ مٹھاس ہے بڑی مہربانی سے تو میری مرضی ہے کہ وارث سے جمعہ دا تذکرہ کیتا جاؤ دن بھی سامنے رکھو جمعہ دا اور میری مرضی ہے میں قرآن اچھو امام زمانہ دے فضائل دے ایک چکڑا توانے حوالے کرے سب تو پہلے اس آیت ذرہ غور کرو سورہ جمعہ یا ایوہ اللذین آمنوا اذا نودیہ لسلات میں یوم الجمعہ فسو الہ ذکر اللہ وزارالبی اللہ غرہ ایمان والو اذا جب نودیہ ندا دی جائے پکارا جائے لسلات نماز کے لئے میں یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے ترجمہ تو غور کرو تھوڑا جو میں پھر دورا میں توجہ نہیں ساہبان یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب نودیہ ندا دی جائے پکارا جائے لسلات نماز کے لئے میں یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے تو پھر کرنا کیا ہے فسو دوڑ پڑو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کے جانبے اے قرآن حکیم دی میں بشا جی اے او آیتیں کہ جی ایک سر بندہ پڑے تا ذہن جمعہ دی جماعت آن دیئے ایک پیش نماز ذہن چاندے بند جمعہ پڑھ دے نظر آن دے لیکن تھوڑی جی توجہ تو سا کی تھی تا اس آیت دی اے تفسیر سنن دے بعد فکر جمعہ دی جمعہ ذہن چنا سی وارش جمعہ امام ذہن چاندے جنا کے سن یہ جمعہ دی ازان دی بات ہو رہی ہے تو قرآن مجیدت لفظ ازان بھی ہے لفظ موزن بھی ہے اگر تحید مراد ازان ہوئے آ تو ازا نودیا نہ ہوئے آ ازا ازن ہوئے آ اللہ قرآن ازا نودیا جب ندا دی جائے لسلات نماز کے لئے اللہ فی جوم الجمعہ نہیں آکھا کہ جمعہ کے دن میں اللہ کہ میں ہی یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے بڑی مہربانی میں ہی یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے پھر کرنا کیا ہے فساؤ دوڑ پڑو بھاگو لپکو تن مفسرین ترجمے کی تن فساؤ کیڑی پاسے الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانب سیئے سنے بھائیو توجہ فرماؤ ندا ہو سی نماز دی تے بھجڑے اللہ دے ذکرہ لے پاسے خوٹا بولو میرے ناظرین بول سکتے ہو سہبانِ مارفت یاد رکو یا تا اللہ دے حکم ہویا ازا نودیا لسلات میں یوم الجمعہ فاسو علیہ السلات بھاگو اللہ کی نماز کی جانب ندا نماز دیو سی دوڑنے اللہ دے ذکرہ لے پاسے معلوم ہویا کہ نماز اور ہے ذکر اللہ اور ہے فقط ذکر نہیں ذکر اللہ اور ہے اس وقت میں قرآن مجید ایک آیت پڑھ دینا سورہ نور اللہ نے قرآن اجباز مقامات نماز انہوں علیہ دا گنیا اور ذکر اللہ انہوں اللہ نے علیہ دا گنیا سورہ نور جھکم وعدت اور رجالن لا تلیہہم ولا تجارتن ولا بیون ان ذکر اللہ و ان سلات تو اسے ذکر اور سلات تغور کرنے باقی آیت میں پڑھ سا اللہ کرے وہ لوگ رجالن لا تلیہہم جنہیں غافل نہیں کرتی تجارتن ولا بیون تجارت اور خرید و فروخت ان ذکر اللہ و ان سلات اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نماز سے چھپ کر گئے ہوئے معلوم ہویا کہ نماز اور ہے ذکر اللہ اور ہے دوسری آئے سورہ مائدہ اِنَّمَا يُرِيدُ شَيْطَانُ اَيُوْكَيَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْزَائِ فِي الْخَمَرِ وَالْمَيْسَرِ وَيُسَدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَانْ سَلَاةِ اللہ دے شیطان اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالے کس وجہ سے فِي الْخَمَرِ وَالْمَيْسَرِ شراب اور جوے کی وجہ سے وَيُسَدَّكُمْ عَرْتُمْ حِرُوْكَي دشمنی پا کے بھی شیطان اس کو نہیں آیا وَيُسَدَّكُمْ عَرْتُمْ حِرُوْكَي اکثر ہر مسجد دیوارت لکھیوں دیئے اِنَّ صَلَاةَ تَنْحَا اَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكِرِ اللہ پیادے نماز روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے وَالَذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَر اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے ہر بندے بولنے ہی نہیں اور انہ دیوارت عزت قائم دی زدان آویت زبان تے مہردہ فیدہ کیا ہے قبلہ دی موجود کی جملہ حدیعہ کر کے جا رہے ہیں قدیبی زمانے نو ذکر اللہ دا پتا نہ لگے ہا اگر علی ابن ابی طالب ممبر کوفت چڑھ کے نہ فرماوینا ناہ نو ذکر اللہ ہم اللہ سارے بولو غیدری بسا جی دعاوے جی قدیبی زمانے نو پتا نہ لگے ہا اگر علی ابن ابی طالب ممبر کوفت چڑھ کے نہ کر ناہ نو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہیں نبدی کسے گھر دی بھی بادشاہ علی سوا نہیں تو سجھا کہ کوئی بندہ نہیں ٹوزی جیڑا کھل بڑھ چڑھ کے کہ میں دشمن علی ہوں یہ اندھی سزا ہے دشمن ہوئے بھی صحیح تھا آنکھ نہیں سکتا یہ وجہ کہ بادشاہ دشمن دی پہچان منافق ہے آئے آئے تھوڑے بولیو منافقت پہچانے بادشاہ علی ابن عبی طالب دی دشمن دی نبدی کسے گھر دی بادشاہ علی شیوانی کسے دی گل شروع علی تو کسے دی مقدی علی تھے ساری شیعہ دی گل شروع بادشاہ علی تو اندھی اہلی سنن دی مقدی علی تھے باتی سے بڑا سونا جو میں ایک جملہ آدھا کہ دائیں مطلع ہے علی کہ دائیں مقدہ ہے علی شیعہ سننے بھائیو یاد رکھائے علی ابن عبی طالب دا فرمانے میں نے سنے دیا زمانے دا ڈر نہیں باتشاہ دیں ناہنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہیں ونہنو اکبر یہ دیگر بھی تو کوئی نہیں جل چھوکی تھی نہیں یاد رکھو باتشاہ علی ابن عبی طالب فرمان دیں ناہنو ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہم ہیں ناہنو جمع دسی گئے انا ذکر اللہ نے یاد لیا ونہنو اکبر اور اکبر بھی ہم ہیں شیعہ سننے بھائیو یاد رکھائے ہن میں ترجمہ کرنا چاہنا میں سورہ جمعہ نماز اور ذکر اللہ اللہ نے گنیا سورہ انخبوت چلانے علیہ دا گنیا نماز اور ذکر سورہ مائدہ چلانے نماز ان علیہ دا اور ذکر علیہ دا گنیا ہن میں پھر اعلان کرنا چاہنا اس آیت ترجمہ کے یا ایوہ اللہزین آمانو ازا نودی علیہ السلاة میں یوم الجمعہ فسو الہا ذکر اللہ اللہ دا ذکر کون علیہ دن ناہنو ذکر اللہ ناہنو چھے چودہ دن یعنی اللہ اعلان کر کے بعد ہے جب کوئی علی جیسا بکارے تو پھر دوڑ کر جانا سارے بالو ہے دریہ آجائیہ کون ان بھی علیہ ابن ابی تعل مائی اومل جمعہ جمعہ بھی دس جاہا جمعہ کون دسویں امام دے سامنے اک بند آیا سلام میرا بھی سلام مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ایام سے دشمنی مت کرنا دنوں سے مولا کہہ جو دن دشمنی کر سکتے ہیں باعثہ فرمائے لیسا ہرگز نہیں جو تمہارا گماں ہیں اس سے مراد وہ نہیں مولد پھر یہ ایام کیسے دشمنی کر سکتے ہیں باعثہ فرمایا غور سے سنو یوم سبت سبت میرے نانا محمد کا نام ہے پڑھ لی کے سیبان تھوڑا دن بدار لہذا ہفتہ میرے نانا محمد کا دن ہے یوم الہد الہد و امیر المومنین اتوار میرے دادا علی ابن عبی طالب کا دن ہے اتوار اہد میرے دادا علی کا نام ہے اتوار میرے دادا علی کا دن ہے اتوہد مدشمن علین امیمبر حسین ابن علی دے توسنا لگل کرسا ذرا بکریں بے کس ہوئی تا سہی تینوی ہفتہ سوخدہ سا آویت علیہ علی دنے چاہتے ہیں علیہ 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 و حیدری علیہ 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 و حیدری علیہ علیہ و حیدری تنوی دشمنی ہے تو چھوٹی علیہ دن بھی دکان کھول کے بھو چھوٹی علیہ دن بھی آقا فیسج بھی سارے ناس میں آزائی دن علیہ 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 و حیدر امیر المومنین یوم الاسنین سے تین نکتہ اللہ سنوار الحسن والحسین سنوار میرے دادا حسن اور حسین کا دن ہے یوم سلاسہ منگل سلاسہ دن تن ہو امام علیہ و نکی الحادی فرمایا یہ اگلے تین اماموں کا دن ہو امام سجاز این العابدین محمد باکر علم النبیین اور جعفر صادق یوم الاربا گد یہ اگلے چار اماموں کا دن ہے پوچھے کہ مولا کیڑے کیڑے فرمای موسیٰ قاظم علی رضا محمد تقیب اور خود اپنے تک پہنچے اور خود میں علی یونکی الحادی یوم الخمیس خمیس دار بیچ ترجمہ کی تاگہ لشکر یوم الخمیس ابنی مولا فرمین نے اس سے مراد میرا بیٹا حسنِ عسکری ہے سائل پوچھے مولا جمعہ کونے فرمائے والجمعہ تو ہو والہجہ جمعہ تمہارا بار ہوا امام ہے صدقے بھئی صدقے جل کے مولو حیدری تو میں پھر آیت دا ترجمون حق رکھنا ماسون دے فرمان تجڑہ شک کرے اس تے کل بھی لانت تھا اس تے آج بھی لانت ہے ہمیشہ لانت اس ملون دا مقدر آسی جمعہ کونے والجمعہ تو ہو والہجہ اللہ قرآن ذور جمعہ جاکہ یا ایوہ اللہزینہ آمن ازا نودی علی صلاة میں یوم الجمعہ فاسو الہا ذکر اللہ وزار الوے اللہ پیادے جب بارما قابے کی چھت سے بلائے تو پھر دوڑ کر جانا بس بڑے سختی نال انہوں نے حکم کیتا ہی وہ امام زمانہ دی فضیلہ دیکھ تو چملے امام زمانہ و ظہور بیت اللہ دی چھتے ہو سیں ازان اقامت امام زمان خود پڑھ سیں ازان اقامت و بعد بادشاہ حتیم آلی دیوار دے قریب آسیں بیت اللہ دی مڑیو دیوار انگوشت امامت نال امام زمان حتیم اچھو ستاوی بندے برامد کر سیں میں رکنا نہیں میں جلدی کر رہے ہوں میں تو اڈیتائی داد دے انتظار نہیں کرنا سا ہوں ستاوی بندے مولا برامد کر سیں پندرہ بندے قوم موسا دے جیڑے موسا تے گواہن اوہ قائم دے گواہن فضیلت اس بات دی نہیں کہ مولا انگوشت امامت نال برامد کر رہے ہیں فضیلت اس بات دی چھے کہ دفن اپنے ملکاتے ہوئے ہیں امام زمان حتیم اچھو برامد کر رہے ہیں پندرہ بندے اصحاب کاف امام زمان برامد کر سیں تملیخہ مقسلینہ مجھ سے مینہ ساربیوس کینزوس مرتوس ایز امیمہ جاک مقبول آمدے چھے اصحاب کاف دے نامے مولا برامد کر سیں چلو نا چاویے جیڑے روز مرہ سن دے پھر مولا برامد کر سیں ابو زرگفاری ابو دجانہ انساری مقداد بن اسود پھر مولا برامد کر سن سلمان فارزی او تائید حق ادا کر دیوے امام زمان نہ دے جتنے نوکر اول تو آخر تشریف فرماؤ آخرج مولا برامد کر سن مالک اشتر کون ہے مالک اشتر علی ابن ابی طالب دی فوجان دے سپاہ سالار دا نام ہے مالک اشتر فضیلت اس بات دی نہیں کہ مالک اشتر مولا دے لسکرے چوزن فضیلت اس بات دیے کہ جیڑا مالک اشتر علی ابن ابی طالب دی فوج دا سپاہ سالارہا وہ قائم کا سپاہی ہوگا لسکر دا آپ اندازہ کرو کتنا بڑا لسکر ہو سی میرے مولا دا لوگ زادے راج دا مولا جنگ دی تیاری کرسے وحیدِ خورسانی امام زمن دے کولہ سے بات ہے لوگاں دا شور بہت زیاد ہے وجہ کا امام فرمیسن اے زادے راپ رکھ دیں کیوں کسی مولا شاید سفرنچ بھوک تس دی وجہ تو پیاس تو بچہ نواز تے بھوک تو بچہ نواز تے مولا قزاد دے راکو سمان اٹھان دلد رہے یاد رکے فتبس سمہ قائم سرکار قائم تے بلند آواز کر کے اس نے اعلان کر دیو قائم دلس کر اتنا پانی دی ضرورت نہ کھانے دی ضرورت جن بھوک لگے او میری لادی تے سلوات پڑے جن پیاس لگے او دشمن زہرات اعلانت کر دیو سارے بولو حیدری کس انشاکتہ نہیں مولا دی اس فضیلتے پرے مجمیسوں امام زمن بھجدے لوگان دکان ڈالے پاسے ویک کے کہہ سن یاد اللہ ورسولہی اے اللہ دے دشمنوں اور اے رسول دے دشمنوں وعداؤ امیر المومنین وزوجتہ اے میرے دادا لی دے دشمنوں اور اس دی زوجہ سیدہ زہرہ دے دشمنوں حرامن علیکم بعد یومن رزق ہم من اس صدیقہ قائم اعلان کر کے کہ سن آج کے بعد تم پر میری سچی نادی کا رزق حرام ہے ہر کوئی روزی دیڑا تیرا بارویں امام حتیمی چون زخمی مرتجز اور برامت کر سکے ہاں ہاں مرتجز اور سواری بھجلوں میں کربلا دی جس دی دامیں دی دی گر اکبر دا زخمی بابا سوار مرتجز دے دین اچھ خیال آوے کہ جس طرح سی شبیہ زلجنات سونے چاندی دے زیورات قیمتی چادران سونی زین سونیا واغان سونیا رقابان شاید اس طرح قائم برامت کرے سے نا دھنے آلے آلے ہو میں نزائی دے دین دی غربت دی قسمیں جدہ قائم برامت کرے سے دی بھلی ہو زین ہو سی دی دی مجمع چو تھوڑے بندیں دی ہائے نکلیے کٹیوں یا واغوں ہوسین ترٹیوں یا رقابوں ہوسین کونے جیڑا تڑپے نہیں قائم دے قدمت مو راکے کہ اسی مولا میری کانتے باؤ میں بھی کھاما کہیں چادر لہائی ہا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میرے مولا ہی نہ دی مولا میں بھی کھاما کہیں دی رداد انہیں زماریہ مولا میں بھی کھاما اکبر مرحبا 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 اللہ تو علیہ وقا قبول فرمائے بسم اللہ خرمہ حسین دی رازو آگا جلال با شاہد آج چھر با شاہد سایا سارے سرانت قائم و دائم روے اے ویڑا وستہ روے انہیں اجڑے ویڑے اندھر صدقہ رون دو انہیں جدہ کئی نقزان ہوئے آج دے دن دیا دو غربتن دو جسی نہ نیتو منینہ اس دیا خوشک نہیں ہون دی ضرور نہیں بارگاچ پسے آج دو غربتن پنجی دے ٹورینہ موسیٰ قاظم پنجی دے ٹورینہ موسیٰ قاظم رکھو لما دے سارت قرآن ورنہ ولیہ تو تائید کروالو حجے تائیں جنازہ پول بغدا اے کالے برکے علی بی بی اے جڑی رو کے آدھی ایتا کیڑا جربا بڑا بیرے بندہ جنہیں نکلے غربتن بھائے کروے جو غریبے جن دلاشت نے رومنہ لیا دھیا ہائے اللہ اکبر عزمت اللہ اس ویڈے دی اپنی قسمت ایک پاس ایک جنازہ ہے ایک پاس ایک سوی جنازہ ہے اب جی جنازہ ہی ٹورین نا یہ جنازہ ہی ٹورین نا لی دیا دھیا دے امام فرمیدن ابباز کاغذ کلم چاہ فرست مسافرہ لے لکھ ابباز نے کاغذ کلم دوا چاہ حساب تُو پہلے لکھ نصر من اللہ وفتحان قریب حسین فرمیدن حق کے انتے تلے لکھ کالو انہ لیلہ ابباز نے روندیاں کینا لکھے سرکار فرمیدن مردان دے نام لکھی سرکار فرمیدن علی دے پتران دے نام لکھی علی دے پتران دے نام لکھی علی دے دو تران دے نام لکھی فرمیدن حق لکھ زینب واری چودہ سو سال بعد ہائے نکلیے لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام میں اس جملے تے مجلسان کربلا بن دی ابباز لکھیں نہ زینب تے کلم رکھ گئے حسین مونچم کے پیاتے دن رکھ کیوں گئے قدمہ تے دلہ کیا دے رکھ نہیں میں مک گئے واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ جنہی علیہ وسلم جھوڑی ابباز کیا جاؤ یہ تیاری تو نہیں رہو تھا بے شک و لکھی جہا در دہائے نہ کرے مرحبا مرحبا میں رک نہیں میں مک گیاں بسم اللہ ابباز رنیا کھنا اطاعتِ حسین ابن علی دا نامِ عباس حسین دی اطاعت دا نامِ عباس باشاں لکھ ہے زینب بنت علی اسیرہ شام اکھا وسطین باشاں فرمائے دن رون لکھ امِ کلسوم بنت علی اسیرہ شام ابباز رنیا کھنا زیدہ دن رکھ رکیہ بنت علی اسیرہ شام ابباز کاغذ کا لملے دا رکھ انہیں قدمات اطلاع کے پیدا مولا ہی تو مالک ہی تو تکھڑپڑے جملے تھے ہاتھ بن کے پیادے آنکھ ہو تھا بطول دیاں دھییاں دینا بازار جانے دربار جانے میری بھینڈ رکیہ مرحبا خوشلِ حسین رو کے پیادے میں ساریاں تو پیاریے جدنا رکیے اے میری او بھینے جس کھول تو پہلے پردے سے چلوٹی ہی وجنے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ صدقے بھئی صدقے قضہ دارانِ مظلومِ قربلا مظلوم فرمین دنہون لکھ فاطمہ قبرہ بنت الحسین اسیرہ شام سرکار فرمین دنہون لکھ سکینہ اس بی بی در نام بھی رکیہ رکیہ تو صدر الحسین حسین کے سینے کا تعوید مولا پیار تو سکینہ سریند دیکھ سکینہ مولا سکرا سیدہ دے مہا دی شک اللہ لی ہے میں سعداد دے مجمع چک جملہ کنا چاہنا حسین رو کے پیار دن پہلے مہا دربار اچھا رون دی ری ٹھی ہے مہا دی شک اللہ لی دھی بزار اچھا رل دی بھائی حسین بھرابا بھائی بھائی بسم اللہ کرام سیدہ دے مہا دی میں بسم اللہ کرام سیدہ دے مہا دی کفردہ چراغ جلاوے میں بسم اللہ کرام حسین حق المار کیا دن آلیہ بھین جب تک دھیا ہوں 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 پے کے گھر مالک بابا یا بھیرا جب ساورے گھر ٹوڑ جا ہوں ہوں جب تک چاچے جائے عبداللہ اجازت نہ دے بی بی روکے پہ یادی حسین تُسے اتنی دیر نہ ہو آئے میں درد کھلی رہی ہوں جتنی دیر تک میں اجازت لے کے نہ ولہ ہوں میری ماد بوہ بند نہ کرے میری ماد دروازہ بند نہ کرے اجازت مل گئی تا ٹھیک نہ ملی تا میں کو کفن پھوائی ہوں جنابی آلیا نا عاشقان امام حسین دے چہرے پڑو تاریخ بی بی ہر فجر تھی نمال تو بعد جب تک بھیرا دے چہرہ نوے کھڑا نو پھر بی بی آلیا بے قرار ہی راندے شاللہ کسے بہین دے بھیرا دے دشمنی نہ ہوئے بہین نو پتہ ہوئے نا میرے بھیرا دے دشمنی اسنو چین نہیں آتا ان دی شادی بھی ہو جاوے روز پوشی ویر کتھیں ویر گھر پہنچیں کہ نہیں ان پتہ بھی نہ دشمنیں اوہ ویس دی نہیں بھیرا تو تجس بھین دا جگ دشمن ہوئے بھیرا شاباش بشم اللہ کران اگر سمجھنا ہی ہوئے محسان کر دے ما جس وڈے بھیرا دے جنازے تیر لگ دے وے نہیں ہوں دے اسو وڈے مسائب جو میں سم کھا لیتا جدان دے حسن دے میت تیر لگین بھی بھی ہر روز صبح و شام بھیرا دموں میں دیران دے حتی کہ جدہ جناب عبداللہ ابن جعفر نالاق دویا تیسرے دن مولا علی دیرومن دی آواز آئی جناب فضا قول آگے کہ یا علی روندے کیوں ہو علی روک کہا یہ ارمان زہرہ ہو گئے عرب دیرواید مطابق تیسرے دن مہ دین ملن مہندی بھی فضا دن میں ہاں تکنیز آگ اسے لے لیا دن میں راضی ہاں میں دعا کرے سا جناب فضا ٹور پہنچا تھا جعفر تیار دی حویلی چاہے نہ مسلط بیٹھ گئے تھے کنیزہ کھلو تھی لرزہ کپ کپی فضا دن کیے بڑھ گی عدن آلی یہ چپی نہیں کر رہے جیڑے بھی لے دیا یہ قرآن پڑھ دی یہ ترون دی یہ قرآن پڑھ دی یہ ترون دی اس جملے تھے مقدیے میرے حصہ دی مجلس فضا قدمہ تطلا کیا کہ آلیہ زیناب ڈٹھے تھا بی بی رو رو کھا سر خوئی ہوئی فضا رو کے پہ یاد یہ ما یاد آئیئی تھٹا سافر کے پہ یاد نہیں ہے ماجی تیسری دیوار میں حسین نظر دی عوضہ دارو جڑی پال نائی بھی اس لی اللہ جانے پندرہ سو میل اس کے میں ٹور دی گئی ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی اللہ تری حائی قبول فرمائے بی بی ٹور پہ یہ تروک پیادی دعا منگو شالمے کوئی اجازت مل جاوے زندگی ویچ پہلی اور آخری دفعہ اپنی سابری حویلی اچ میری سینڈ مٹی تبیٹھے نہ پلنگ تے نہ کالینہ تے نہ تخت تے میری سینڈ کالین ہٹا کے مٹی تبیٹھے جناب عبداللہ ابن جعفر مسلح تھے اکھا بندن سجے کھبے دھییاں مان مٹی تبیٹھے بابا تُو بھی امیروں سے بشم اللہ کرا بابا تُو بھی امیروں سے غریب دی دھی ساڑی ماں ہی نہیں بابا ویکھنا تیرے زندگی ساڑی ماں مٹی تبیٹھے جناب عبداللہ تڑپ کوٹھن جویں نگاہ پہیے نہ اکھلے جائے نبدوال عبداللہ دے علیہاں منات لا مٹی چھوڑ مطا غازی دید پہ جاوے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ طفان مسائب دا اللہ رہا لیو رہے بھئی سینیوں بی بی رو کیا دیئے چاچے جایاں منگے نائیاں میری مادہ دروازہ بند پیہ ہوندھے عزادہ رو سے لے عبداللہ رو کیا دے نہ روہا تیرا بابا علی لکھا کے گیاں زینب جڑا تیرا میرا قدویا چاچا لی رو کے آدھا جڑا ہوندھے نہ ٹرے میری زینب روہ جڑ دے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ تریہائے تو صدکے تریہائے تو صدکے سیادہ دے چاچے جائی بھریا گھر حاضر رہی ہیرے چاہ جواہ راچہ لمحے سفرے نہ رو کیا دیئے اتنی دیر چاہی میں ناچے سنجے تاہی میرے نال گوا نہ ٹورے کیویں برداش کرے سو دھیاں گواہ بان کے دور پئیاں نکی بھین وڈین وڈین وڈیا دیئے لمحے سفرے نہ ماں سونا لے جاوے ماں میں دا زمانہ دشمنے ہم خزانے لے جاوے حال گئی زہرہ آدھی کبر جڑاں بھرے محالی چوہیک مادی سڑی و چادر جہندے مذہبے چماتم جیز آدھیے گواہ روی آئے ایک چادر لئی ویندیاں او سلے دھیاں رو کیا دے نشالہ شام غریبا یادہ رہا یادہ رہا صدقیوں ماں صدقیوں ماں بھلا انہیں جڑے بار بے کھلو کر رون دے پہو نبی نی دھیر آگی انہیں عزادہ روے منظر بنیاں قیامت منظر آیا بدلہ دے وینائن حق کل مار کے پیاد نہ لیاں کیا چاہیے ہی رو کے بیا دیے چھاچے جایا ایک چادر جائیے دو پتران دے کمیز چائے جتے آون محمد یادہ سی پتران دے کمیز ہاں نالے جا عبداللہ دے نروہ چھولے کام نیامڑے پتر نال لئی جا قربان یوج دے وینجی میں میں پیا دا عبداللہ دے وڈا میرے ہی شیدہ میں ٹور نہیں سکنا رو کے آدھے چھوٹا کنسوم دے ہی شیدہ جیندی اولاد کوئی نہیں اوہ جیڑی کبر تھے بھئے کہ آدھیا جب پتر ہوئے نا مرحبا مرحبا ما صد کے ہوئے شالہ پڑے کسے گا میں جہائے نہ کرو جتے میری نگاہ شالہ میں پڑھ لاؤں بہت جی شالہ دادار برداز کر لوین ازادہ رو گال ختم نہیں ہوئی یلی اکبر بھج دے آئے اممہ اممہ جل دیاں میرا بابا تھاگ پیئے عبداللہ رو گیاد نقبر لال میڑے آمین داری چمہا بابے نو جا کے آنکھوں میں ٹور نہیں سکتا ایک واری میرے محلے چاہو میں کوئی گال پچھڑیے مو گئی میری پڑھائی جنہ گلیت رومنے حسین کلے نہیں آئے اکبر نالے عباس نالے کاسم نالے سجاد نالے جی میں بھینڈی حویلیت قدم آیا حسین تلیہ ٹھیک اٹھ دے آئے اگل مار کی عبداللہ پیاد ہے مولا ایک سوال کرنے پوچھنا چانا جتنے سجن زینب نو لمانا ایک سوال کرنے ایک سوال کرنے مو گئی بھینڈی حویلیت قدم آیا مرحبا 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 قرماتم سیادی کرنا دہور مسئلہ کے دیجی کوئی نہیں جیلت سویریا تھا بھلاو نے ہائے کار کرو وانا لے عبداللہ پیادے اکبر نو بھیجی آئے سیادہ دے برچھ لگ ویسی عباس نو بھیجی آئے حسین آئے بازو کٹی ویسین روگ پیادے قاسم نو بھیجی آئے سیادہ دے نرو آ جیدے دے گھوڑے بھاج ویسین او جیڑے کڑی الجوان حسین اتھائے دتا سجاد سمان پیا بن دا حکل مار کیا دے اٹھیں مانو لے کال پہچاوے دی آوے جیدے مذہبیچ ماتم جے جی عبداللہ دے گالے سجاد بہی بایا روکے آدے لے کہ آونا میرا کامے شالہ پہچان لوے شام دے بازارچ میری ماں پتھر جھلنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان کھر لمی ماتم کرلوی ماتم مرحبا مرحبا آخری وین موگ گئی میرے حشے دی بڑھائی سیاں سنی جوانے او وین جائے دے لی دیا دیا دی مہر لگی ہوئیے ازادہ روز ویلے ہال گئی آشام دنگری جیڑ ویلے حسین اپنے چھے بھیرا منوا کیا بھیندے سجے کتار بناو آلیا دے دروازے تلے کے آلیا دے ماں ملتا ہے چھے بھیرا سجے پاسے چھے بھیرا کھبے پاسے کھلو رہے ہال گئیے زہرہ دی کبر جیڑ ویلے کربلا دے غریب دی بھیندے پہلا قدم بہڑے چاہے تیری ہائے نکلیے بی بی قدم چاہے بھیرا وادے ہمام میں لے گئے بی بی دوا قدم چاہے او جوانو حسین دیوالہ دے ڈکرا ماریا تریے قدم تے زینب غازی علموں کی تے اب آسل موکر کیا دیے اجے کتنا ٹرنے میں تھا کہ پھئیا میں نوڈا سے آئے چانا زہرہ دا کو سا جان دے ہو میں مرحبا 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 کرلمی ماتم جنہ دے گھرانتے مولادی علم لگیوین بہت شادی تو ان مقار پیا دینا جدنے سیادو اکبار آدے بابا زمین کیوں پہ حل دیئے حسین آدے اس پاسے ویک جیڑے پاسے تیری ماں پہ تر دیئے اکبار آدے میرا جگر باہر آیا جتھو امہ زینب قدم چیندیا چاچا غازی قدم آدے بھار امہ مالہا کے پہرادے نشان اولے اولے غازی آدے گیا نکال جنازہ آئے گئے رتدہ آجنان کے شے رگ چالے انہ رولنائے ویچا لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرے